ایک کسان کے گھر میں بہت پسند کرتا تھا اور وہ بھی کسان کے گھر میں بہت خوش تھی ایک بار کسان کا ایک دوست اللہ بخش دوسرے گاؤں سے اس کے پاس آیا اصل میں اللہ بخش نے اپنے دشمنوں سے ڈر کر کسان کے ہاں پناہ لی تھی کسان نے چڑیا کو سمجھا دیا اگر کوئی پوچھے بھی کہ تمہارے ہاں کوئی میمان آیا ہوا ہے تو اقرار مت کرنا اللہ بخش کے دشمنوں کو اندازہ تھا کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے چنانچہ وہ کسان کے گھر پہنچ گئے اور چڑیا نے ان کو بتا دیا کہ اللہ بخش ہمارے ہاں آیا ہوا ہے اب کیا تھا دشمن گھر میں گھس آئے اور اللہ بخش کو کھینج کر لے گئے کسان کو چڑیا پر بہت غصہ آیا اس نے چڑیا کو مار کر گھر سے نکال دیا چڑیا ماری ماری پھرتی رہی اس کو بے وفا سمجھ کر کسی انسان نے اپنے گھر میں نہیں رکھا اس پرشانی میں اس کی ملاقات ایک توتے سے ہوئی توتہ بھی آدمی کی بولی جانتا تھا اور بولتا تھا چڑیا نے کہا کہ انسان بے وفا ہوتا ہے اور اپنی کہانی سنائی اور توتے کو صلحہ دی کہ وہ کسی انسان کے گھر میں نہ رہے توتے نے بڑے اعتماد سے کہا زنگی گزارنے کے لیے اکل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے میں تمہیں اس کسان کے گھر میں رہ کر بتاؤں گا توتہ کسان کے گھر پہنچا کسان جو اکیلا رہ گیا تھا بہت خوش ہوا اور بڑی چہت سے توتے کو اپنے ساتھ رکھ لیا دونوں آرام سے رہنے لگے کسان جو کہتا توتہ اسے دھراتا لیکن جو کچھ دیکھتا اسے موں سے نہیں نکالتا ایک دن توتے کو چڑیا ملی تو اس نے توتے سے حال احوال پوچھا توتہ بولا اللہ کا شکر ہے بڑے آرام سے گزر رہی ہے زندگی چڑیا نے حیرت کا اظہار کیا تو توتے نے اس کو سمجھایا میں زیادہ نہیں بولتا اپنے ساتھی کا بھیت نہیں کھولتا جو کچھ میرا مالک کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں چڑیا نے کہا ابھی کتنے دن گزرے ہیں ابھی تو تمہاری او بھگت ہو رہی ہے دیکھنا ایک دن کسان تمہیں نکال کر باہر کر دے گا توتے نے چڑیا کو سمجھایا میں اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا تو وہ مجھے عمر بھر نہیں نکالے گا میں اس کے خلاف نہیں بولتا ہم دردی کرو گے تو ہم دردی ملے گی اب چڑیا کی سمجھ میں توتے کی بات آ گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا واقعی توتہ اور کسان زندگی بھار ساتھ رہنے لگے جی تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں شکریہ